وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس پہ جاج ہو جانے چاہیے کوئی جیتھار اور خوشی منانے کا یہاں پر کوئی یہاں پر مقصد نہیں ہے اور کسی طریقی اس طرح کی تصویر نہیں ہے ایک بھائی جاج ہو جانے چاہیے دودھ کا دودھ پاری کا پانی ہو جائے وشال رفغنشوی ہمارے صحیح ہوگی ہمارے ساتھ گراؤنڈ زیرو سے جڑ چکے وشال ذرا اپ ڈیٹ بتائیے کہ آج کیا کچھ ہونا ہے دیکھیں آج سالے تین بجے کوٹ میں بقاعدہ جو ہے مسلم پکش کی طرف سے جو ایس آئی کی طرف سے داخل کیا گیا تھا جس پر مسلم پکش نے سمیں مانگا تھا اس پر آج کاؤنٹر جو ایفیڈیویٹ ہے جو کاؤنٹر جواب ہے وہ مسلم پکش کی طرف سے دیا جائے گا اور سب سے مہتپن بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر کل جو دلیلیں دی گئی تھیں چاہے وہ مسلم پکش کی طرف سے ہو چاہے وہ ہندو پکش کی طرف سے ہو ان سب دلیلوں کے بعد آج سی جے کیا کچھ کہتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا سالے تین بجے کا سمیں جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ تب تک اسٹری جو ہے وہ لگا ہوا ہے ایس آئی سروے کو لے کر چونکہ کل ایس آئی کے جو یہاں پر چیف تھے جو پورا اس کو مانیٹر کر رہے تھے پورے سروے کو آلوک ٹرپاٹھی کل وہ بھی کوٹ میں تھے انہوں نے پورا بتایا کہ کیا کچھ پیٹرن ہوتا ہے کیسے جو ہے پروسس کیا جاتا ہے مٹی کو لے کر بھی ایک طرح کا سوال جو ہے وہ کھڑا کیا گیا کوٹ سی جے نے یہ پوچھا کی جو ہے پروتی کیا ہوتی ہے پروتی کیا ہوتی ہے تو انہوں نے اس بات تو کہا ایس آئی کی طرف سے کہ یہ جو سوائل ہوتا ہے جو جو مٹی ہوتی اس کی پروتی پر بھی نربھر ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے جکرک کیا گیا ہے پیشال چکی آپ کل دن بر آپ نے کوٹ کو کورٹ کو کورٹ کیا ہے وہاں پر ایک ایک جانکاری ملی ہے تھوڑا سا کنفیزن دور کیجئے ایس آئی نے کسی طرح میں لکھت میں کورٹ پر ہی دیا ہے کہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے پریسر کا کوئی ایفیڈیوٹ جاری کیا لکھا دیا ہے کیا کورٹ کو نہیں دیکھیں ایک ایفیڈیوٹ جرور دیا ہے لیکن اس میں جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مٹی کی پروتی پر ہی بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ دیکھیں ایس آئی کا جو کام ہوتا ہے وہ بہت ایس آئی نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن میں گئے اور ایک دن میں سب کچھ جو ہے ہم نے ایودیا میں بھی دیکھا تین سال تک لگاتار پورا سروے کیا گیا ایک ایک چیز کو بڑے باریکی سے دیکھا گیا میزرمنٹ کیا گیا اور یہاں تک کہ وشنو شنکر جہین جو ہندو پکش وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے پقاعدہ کہ ہمیں سروے کاف کرائیے اور ابھی کوئی ایسا کھدائی کا کام نہیں ہو رہا ہے کھدائی کام اگر ہوگا بھی تو سب سے لاشت میں ہوگا اس کو ہلن لے کر ایس آئی کے ادھکاری کو بلائے گیا تھا سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے مسلم پکش بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہاں پر سروے ہوتا ہے تو جو مون سرکچر ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے ایک ہزار سال پرانی مدید ہے یہ مسلم پکشہ کہنا ہے اور مسلم پکش اسی طرح کے ادھار پر سروے نہیں ہونے دینا چاہتا ہے ایک جو سب سے مہتبون بات ہے کہ ایک جو اور application جس پر یاچکہ تھی جس پر judgment reserve ہے وہ 28 اگست کو آنا ہے اس میں بھی ایس آئی سروے اور سیویل پاتھ کو لے کر فیصلہ آنا ہے تو آج سیجے کیا کچھ کہتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا بشال رہی ہے مہین سادہ انپرند ویدی جی ذرا آپ ہی clear کیجئے کہ ایس آئی کی طرف سے یہ کنفرمیشن دی گئی ہے کیا کہ بیڈنگ کو نقصان نہیں پہنچے گا پریسر کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکل بلکل دیکھیا ایسا ہے کہ میں آپ کو بتا دو جب اکیس جولائی کو ماننی جلاجہ صاحب نے بھی آرڈر دیا تھا تو اس میں ایک دم سپیسیفیق آرڈر تھا کہ without causing any harm تو اس سمیں بھی ایس آئی کو یہ انفرم کیا گیا تھا کیونکہ ہم لوگ جب ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں بھی یہ انفرم کیا گیا تھا اس آئی کو کہ کسی طرح کا harm نہیں ہونا چاہیے تو اس آئی دیکھیں ایس آئی کی کوئی ایسی ویسی سنسطہ نہیں ہے اس آئی ایک رسپونسبل سنسطہ ہے سینٹر گورنمنٹ کے رسپونسبل سنسطہ ہے وہ آپ رام جن بھومی کی بھی کیس میں اس کے رول کو آپ کتنی مہتی بھومی کا اس کو آپ نے دیکھ آتا تو اس طرح سے ایس آئی نے وہاں بھی کنفرم کیا ہے کل آنریبل ہائی کوڈ کے سمجھ بھی کنفرم کیا ہے تو اس طرح سے ان ساری پارٹیز کو سن کر آگر آنریبل ہائی کوڈ کو آرڈر دیتی ہے تو اس پر کسی پرکار کی کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے میراجو دین جی دوسرا بیشے یہ نکل میراجو دین جی صبح آپ نے کسی طرح کی کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے جب ایس آئی بار بار کہہ رہی ہے کہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو نہیں پہنچے گا اس کے بعد آپ کے پاس کوڈ کا راستہ کھلا ہے اگر خدای ہوتی ہے نقصان پہنچتا ہے آپ کوڈ چلے جائیے گا جو عدیکاری ذمہ دار ہوگا اس کو سزا دی جائے گی میں کوڈ گیا ہوں ہم کوڈ گیا ہوں سزا گیا ہوں سزا گیا ہوں اس کے لئے بپس پارٹی کو یا دونوں پر سے کسی دونوں پارٹی کو نوٹیس دی جائے گی ایس آئی کمیشنر نوٹیس دے گا ہم کو انفارم کرے گا کہ اس نے بس کے اتنے منٹ پر مجھے وہاں پہنچوں گا آپ لوگ کے پاس پہنچوں گا ہم کو کوئی سوچنا نہیں دی گئی پرائیڈ کو آڈر ہوئا ہے ساں کو سالے چار بجے سردہ کو کورٹ بنتی سنڈے کو کورٹ بنتی منڈے کو آپ پہنچ گئے وہاں ہے سروے کرنے کے لئے یہ کیا یہی کانون کر رہا ہے کانون یہی کہہ رہا ہے سروے کے دوران آپ لوگوں اسی طرح کا نوٹیس نہیں دیا گیا بلاوا نہیں آیا تھا آرہا انپم جی آرہو ہم لوگوں نے بائیک ہم لوگوں نے بائیک آٹ کیا اور اس کے خلاب ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ گئے انپم جی یہ تو غلط بات ہے سائی کو بتانا چاہیے ہمارا کوئی اپنا گھر کا نئی ہے ہمارا کوئی اپنا گھر کا نئی ہے ہاں یہ معاملہ الگ ہے ہم سے دعبیق ٹھیک ہے جو کوٹ فیصلہ کرے گی جو کوٹ آرڈ کرے گی ہم اس کو پالو کرے گی بلکل جھیک بات ہے میرا جو دنگی اس کو کرنا بھی پڑے گا ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی ہو اس کو کرنا پڑے گا کوٹ جو آرڈ کرے گی وہ کوئی بھی وقتی اس کو کرنا پڑے گا جو بھی آرڈ رائٹ یا جو بھی آرڈ یا رائٹ ہوگا ہم اس کو انتیم شرط تک لڑیں گے بلکل اور ہم اس کا جواب دے گی حق ہے آپ کا حق ہے آپ کا اور رڑی ہے اس کے بعد اگر لگا رہا ہوں میں کوٹ کا ماملہ ٹپڑی کرنا ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کے پکش پر فیسوا نہیں آتا ہے تو سپریم کوٹ کا بھی راستہ کھلا اور آپ لوگ جائیں گے جائیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بولی انپمدی ویدی جی بلکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں گراؤنڈ لیور پر اس موقت میں وہ بڑے نزدیکی سے دیکھ رہا ہوں اس دن جس دن میٹنگ ہوئی تھی اس دن سپری جج کا آڈر رانگ تھا کیا یہ کنٹیمشنس لائنگ رہے جے کائپوکٹ کے دوارے یوز نہیں کی جا رہی ہے بلکل پہلی بات ایسا نہیں ہے ہم لوگوں نے یہ کہا سنوڈے سار پیس بیچ میں مط بولیے ہم نے اپیر نہیں کریں گے پیس بیچ میں مط بولیے سار مجھے کمپیٹ کر لینے دیجے غلط علیقation نہیں آپ کو شوبہ نہیں دیتا آپ ایک ادیوکتہ ہیں آپ کو شوبہ نہیں دیتا آپ کی بات مجھے بولیے جب ہم کو نوٹی دی جائے گی تب پٹک کریں گے بولیے پوری بات بول پوری بات سنیے پہلے سننے کا اپنے ایک اچھا شروع تا ایک اچھا وقت ہوتا ہے سن لیجئے اس دن وہاں پر ان لوگوں کو بھی بلائے گیا تھا ساری انفرمیشن ان لوگوں کو دی گئی تھی اور ایک میرا پرشن ہے اگر ان لوگوں کو انفرمیشن نہیں دی گئی تھی تو یہ سارے بارہ بجے تک صرف ہونرے بل سپریم کورٹ کے سمکش کیوں گئے انہوں نے ڈسٹرک جز صاحب کے سامنے اپنیکیشن کیوں نہیں دیا اوبجیکشن کیوں نہیں کیا کہ ہمیں انفرم نہیں کیا گیا سارے نو بجے کے آس پاس جب ان سے چابی مانگی گئی اندر کا سروے کرنے کے لیے میپنگ کرنے کے لیے تو اس سمیہ کیا کہا جا رہا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سمیہ کہا جا رہا تھا کہ چابی پھلا ویکتی لے کے چلے گئے ہیں چابی احسان لے کے چلے گئے ہیں چابی محبوب لے کے چلے گئے ہیں اس سمیہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ہم کو انفرمیشن نہیں دی گئی ہے میراجو دین جی گلت بات ہے اس طرح سے گلت بات نہیں چاہیے نا ٹیوی ڈیبیٹ میں اچار جی آرم ایک سکڑ بس میراجو دین جی جواب دیجے بتایا نا کیا ہوا انپم جی نے وہاں پر چابی کوئی لے کر چلا گیا چابی کوئی لے کر چلا گیا آپ نے لوگر کوٹ میں کیوں نہیں وہاں اپلیکیشن دی کیا ہمیں انفرمیشن نہیں آیا جب انپم جی جو کہہ رہا ہے اس کو میں میں خوش نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں اس لیے کہ جب میں وہاں موجود ہی نہیں تھا میں گئی نہیں میں پانٹی سیٹ نہیں کیا ہم نے کمیشتر سے کہہ گیا جب آپ موجود نہیں تھے تو یہ کیسے کہے سکتے کہ ہم کو ملایا نہیں گیا یہ ایسائی کی طرف سے ٹھیک ہے رہیے آپ ہمارے ساتھ آچار جی کریے ہمیں پوری بات آچار جی ٹھیک ہے تو کوٹ کا معاملہ ہے کوٹ سے ہوگا کوٹ کے باہر اس طریقی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارا مندر ہم کو چاہیے چاہیے اور کوٹ کا فیصلہ ہماری پکش میں آئے گا تھوڑا پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے نا سینسٹیو مددہ ہے ایک جمعے دار جو ہوگا وہ ایسی بات بلکل نہیں کرے گا اس دیش میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے یہ دیش چلتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رام مندر کو پرابت کرنے کیلئے ہندو نے پانچ سو برسکہ سنگھرس کیا اور پھر کوئی ہندو جو جمعے دار پد پر ہے وہ ایسی بات کبھی نہیں کرے گا کہ پکش میں ہمارے آئے گا اور ہم نے جیت حاصل کر لیا ہم نے خوشری بنا لیا اگر یہ کرنا ہوتا تو ہندوستان میں سربادک ہندو رہتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی ہنسا یا کسی بھی ایسی جوڑ جبردستی کا کارن نہیں کرتے اور یہی کارن ہے کہ گیان باپی ابھی ہمارے اکیل صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے گیان باپی کا عرض ہے گیان کا کنہ باپی کو کنہ کہتے ہیں جس کا نام بھی پرپتہ ہے کہ یہ گیان باپی گیان کا کنہ ہے بھگوان بھولے ناچ کا مندر ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ اپیل کرتے ہیں ہم لوگ نمیدن کرتے ہیں کوٹ میں جاتے ہیں اور کوٹ سے مان کرتے ہیں کہ اس کا سربے ہو جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اگر وہ مسجد ہے تو ہم لوگ مسلمان بھائیوں کو اس کو سمرپت کیے ہیں وہ اس میں رہیں اپنی عبادت کریں پر وہ میرا یہ مندر ہے کوٹ اس بات کا نرنے سربے کے مادیم سے کر دیتا ہے تب ہم وہاں بھولے ناچ کی پوجا کرنا چاہتے ہیں پھر ایسی ایسی بھاسا کا پریوک کون کرے گا کہ نہیں ہماری جیت ہو گئی اور ہم نے آرہ دیا اور وہاں حیصلہ میرے ہی پکش میں آئے گا کوئی جمعے دار پد پر بیٹھا ہوا پھر ایسی کوئی بات نہیں کرے گا